اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں تین آدمی تھے وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دورانے سفر ان کو ایک گار میں رات گزارنا پڑی چنانچہ وہ تینوں ایک گار کے اندر داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر گار کا مو بند کر دیا سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے بوڑے ماں باپ تھے میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا ایک دن میدرختوں کی تلاش میں دور نکل گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دویا جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے میں نے ان کو جگانہ پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی وہ مجھے بہت پسان تھی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک دن میں نے اس سے بھرائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی حتیٰ کہ وہ کہت میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ مجھے بھرائی کا موقع دے گی وہ تیار ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو پس میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خشنودی کے لئے کیا تھا تو اس مسیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے چند مزدور عجرت پر رکھے تھے ایک آدمی کے سواس صاحب کی مزدوری میں نے ادا کر دی وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اس کی عجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کسیرہ رہ گئے پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میری عجرت مجھے دے دو میں نے کہا کہ یہ اونٹ گھائیں بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی عجرت ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مزاہ نہ کر میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مزاہ نہیں کر رہا ہوں چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جنور ہان کر لے گیا یہاں تک کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو تو ہمیں اس مسیبت سے چھٹکارہ عطا فرما دے جس میں ہم سب ہی مبتلا ہیں چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس گھار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ مسائب و مشکلات کی پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ تعمیل حکم بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے پاک دامنی اور غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس ور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ